بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان اور چینہ ایک ہیں اور دونوں ممالک مل کر ان کے خلاف کاروائی کرنے والے ہیں اور انیس سو اکتر کے بعد یہ بھارت کے اندر سب سے بڑا موقع ہے کہ ان کے اندر یہ میٹنگ بار بار کی جا رہی ہیں جس میں ان کے انٹیلیجنس کے چیف آ رہے ہیں بھارتی آرمی چیف مودی کے جتنے بھی اہم لوگ ہیں وہ تمام تر اس میٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں مودی سرکار کو یہ ریپورٹ پیش کی گئی ہے کہ جو علاقے چین نے ہم سے چھن لیے ہیں وہ چپ چاپ چین کے حوالے کر دیے جائیں اگر ہم ان سے علاقے واپس لیں گے تو چین نے ہمارے خلاف کاروائی کرنی ہے اور ہم چینی ٹکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے پیارے دوستو یاد رہے کہ بھارت کے اندر معاملات خراب ہیں مودی سرکار بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ سے ان کے علاقے جا رہے ہیں مودی کو اسی کام کے لیے اقتدار میں لائے گیا تھا تاکہ وہ اپنے علاقے اپنے قبضے میں رکھے مقبوضہ وادی کو پاکستان کیا نہ جانے دے اور دیکھیں آج ایڈیا کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ میٹنگ کی جا رہی ہے اتنے زیادہ معاملات خراب ہیں لیکن یہ تمام تار خبریں پھر بھی نیوز چینل پر نہیں دکھائی جا رہی یاد رہے کہ بھارت کے اندر جتنے بھی نیوز چینل ہیں وہ کبھی بھی مودی سرکار کے خلاف نہیں جائیں گے کیونکہ مودی سرکار نے تمام نیوز چینل پر پابندی لگا رکھی ہے کہ بھارت کے در جو بھی صورتحال پیش ہوتی ہے آپ نے کبھی بھی کوئی بھی خبر لیک نہیں کرنی یاد رہے کہ مودی سرکار نے آج اپنی عوام سے ایک خطاب کیا لیکن اس خطاب کے دوران انہوں نے ایل او سی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا پاکستان چین ایک ہو کر ایڈیا پر حملہ کرنے والے ہیں اور مودی سرکار نے یہ خبر اپنی عوام کے ساتھ شیئر ہی نہیں کی یعنی کہ اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کی اور اپنی عوام کی توجہ دوسری باتوں میں لگائی رکھی کیونکہ مودی سرکار کے پاس ان تمام تار سوالات کے جواب نہیں ہیں مودی سرکار کو اندازہ ہو چکا ہے کہ چینی ٹکنالوجی کا حل نہ تو ایڈیا کے پاس ہے اور نہ ہی امریکہ کے پاس یادرے کے جنرل بپن راوٹ نے مودی سرکار کو ایک پیغام بیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس تمام تار سورتحال کا ایک ہی حال ہے کہ ہمارے جو علاقے چین کے پاس چلے گئے ہیں وہ ہم آرام سکون سے چین کے حوالے کر دیں اگر ہم نے چین کے حوالے نہ کیے تو پاکستان اور چین دو ایک ہو کر دونوں ممالک ایک ہو کر ہمارے ساتھ معاملات کو خراب کریں گے کیونکہ چین نے اب واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم سکم اور لندہ کو کبھی بھی خالی نہیں کریں گے یاد رکھے کہ ایڈیا کے ساتھ معاملات کو خراب کرنے کے لیے چین کی توٹل آرمی یعنی کے دو لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے اپنی دو لاکھ آرمی کو چین نے ایڈیا کے خلاف استعمال کرنا ہے اس پورے پلان کے لیے اور اس پورے کھیل کو ختم کرنے کے لیے چین نے دو لاکھ اپنے آرمی کے اہلکاروں کو تینات کیا ہے یاد رہے کہ ان تمام تر واقعات میں ہلیکپٹر اور چینی جیٹ تیارے مسلسل لندہ اور سکم پر چکر لگا رہے ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے تمام تر فوٹیج اور ویڈیو حاصل کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایڈیا آرمی کیا کرنے والی ہے پہلے دوستو پہلے تو چین نے کہا تھا کہ ہم صرف اور صرف لندہ اور سکم پر ہی قبضہ کریں گے اور ساتھ ساتھ آٹھ علاقے ایسے بھی ہیں جو کہ ایڈیا کے قبضے میں ہیں لیکن ابھی چین کا یہ موقف ہے کہ مقبضہ وادی کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے یعنی کہ مقبضہ وادی کو لے کر مودی سرکار نے جو آئین اور قوانین کو چین کیا کشمیر کی حصیت کو ہی چین کر دیا اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں چین کا اب یہ بھی موقف ہے کہ وہ تمام تر واقعات پر پھر سے بات چیت کی جائے گی اور جو قوانین کو چین کیا گیا وہ قوانین پھر سے چین کیے جائیں گے یعنی کہ پہلے کشمیر کے اندر جو صورتحال تھی اس صورتحال کو پھر سے چلایا جائے گا یاد رہے کہ یہ مودی کے لیے بہت زیادہ شرمنگی کی بات ہے کیونکہ مودی آرمی نو مند سے مقبضہ وادی پر اپنی حکومت کر رہی ہے اور ایڈیا کے لیے یہ بہت زیادہ شرمنگی کی بات ہوگی کہ پاکستان اور ایڈیا کے معاملات کے درمیان ایک تیسرا ممالک آ کر دخل اندازی کر رہا ہے اور اس طریقے سے ایڈیا کو بلیک میل اور فورس کر رہا ہے کہ ایڈیا یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو چکا ہے کہ ایک تو وہ اپنے علاقے چین کو دینے کے لیے تیار ہیں تو دوسری طرح مقبضہ وادی کے بارے میں بھی اب مودی سرکار سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں پیرے دوستو یاد رہے کہ جنرہ بپن راوڈ نے بار بار مودی سرکار کو یہ کہا کہ پاکستان سیاہ چند سے حملہ کر سکتا ہے تو چینہ کیوں نہیں لگتا اور سکم کے ذریعے سے حملہ کریں گے اگر سیاہ چند سے حملہ کیا جاتا ہے تو کافی زیادہ علاقے انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم چین کو اس بات پر فورس کریں کہ وہ بار بار ہمارے ساتھ میٹنگ کریں یا پھر مذکرات کریں اور ہم بیٹھ کر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں یاد رہے جس پر مودی سرکار نے کہا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو سلجانے کے لیے امریکہ اور روس کو بھی شامل کیا لیکن دونوں ممالک ہمیں دھوکہ دے کر چلے گے یعنی کہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ سالسی کے لیے تیار ہیں نہ کہ انڈیا کے ساتھ مل کر چین کے ساتھ معاملات کو خراب کریں گے دوسری طرح روس بلکل سیڈ لینڈ پر ہو گیا روس نے کہا ہے کہ مودی سرکار ہم آپ کے ساتھ مل کر اپنی تباہی نہیں چاہیں گے آپ چین کے ساتھ اپنے معاملات کو ہنڈل کریں پہلے دوستوں مودی سرکار اور ان کی حکومت اس وقت بلکل فیل ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے مودی سرکار منسلسل مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں مقبوض آبادی کے اندر جو صورتحال ہے وہ تمام تر آپ لوگوں کے سامنے ہیں یادرے کی امران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم کشمیری بین بائیوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے کمر باجوے صاحب کا وہ بیان آپ نے یاد رکھنا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آخری گولی اور آخری جوان تک لڑیں گے ایک طرف اگر مودی سرکار مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو دوسری طرف امران خان صاحب نے ہمیشہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی ہندو ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا امران خان صاحب نے آج بہت ہی بڑا فیصلہ کیا ریپورٹ کے مطابق وزیر عاظم امران خان نے چونتیس فیصد بھارتیوں کی امداد کا علام کر دیا جن کے پاس ایک ہفتے سے زیادہ کا راشن نہیں سواجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتو یہ وزیر عاظم امران خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے کامیابی سے نو ہفتوں میں ایک سو بیس ارب روپے مشتہکم میں تقسیم کیے کرونا سے متاثرہ ایک کروڑ خاندان کو شفاف طریقے سے امداد فرام کی وزیر عاظم امران خان نے ٹویٹ میں بارتی عوام کی غربت سے مطلق اخبار رپورٹ کا حوالہ بھی دیا وزیر عاظم امران خان نے کہا کہ بھارت میں چونتیس فیصد گھرانے اضافی امداد کے بغیر ایک ہفتہ بھی نہیں گزار سکتے وزیر عاظم نے بھارت کو اپنے کامیاب کیس ٹرانسفر پروگرام کا طریقہ کار فرام کرنے کی بھی پیش کش کی وزیر عاظم امران خان کا کہنا ہے کہ شفافیت اور عوام تک رسائی کی وجہ سے کیس ٹرانسفر پروگرام کو عالمی سطح پر سہرایا گیا وزیر ہے کہ بھارت میں کرونا ویرس نے تباہی مچا دی ہے بھارت میں غربت کے بعض لوگ خودکشی کر رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ فٹپات پر سونے والے بھی اینڈیا ہی پائی جاتے ہیں جہاں فٹپاتوں پر پورے پورے خاندان بستے ہیں غربت کے ہاتھوں دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی اینڈیا میں ہوتی ہیں کرونا بہران کے دوران لاکڈاؤن میں مودی کے ناکس منصوبہ بندی کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا اب وزیر عزق عمران خان نے بھارتیوں کی مدد کی پیشکش کی ہے مودی سرکار پاکستان کو دھمکیاں دے رہی تھی دیکھتے ہیں اب کیا جواب آتا ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان پارتی عوام کے بارے میں سوچ رہا ہے تو دوسری طرف مودی سرکار اینڈیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر ظلم کے انتہا کر رہے ہیں ساتھی مقبضہ پشمیر کے صورتیار پوری دنیا کے سامنے ہیں پاکستان نے ہمیشہ اپنے ممالک ساتھ ساتھ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے فائدے کا لیے قدم اٹھایا لیکن مودی سرکار ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ساتھ باقی تمام ممالک کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں مودی سرکار کی طرف سے مسلسل پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کوئی غلط قدم اٹھائے اور ایڈیا اور پاکستان کے معاملات خراب ہوں کیونکہ ایڈین سرکار کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان اور چین ایک ہیں اگر ایک طرف سے چین نے کوئی کروائی کرنی ہے تو پاکستان نے بھی ان کو سپورٹ کرنا ہے پاکستان نے پہلے ہی بلوچستان میں فوجیں اتار دی ہیں اور ایڈیا کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ مقبضہ وادی کے بارے میں بہت ہی فیصلہ ہونے کے لئے جا رہا ہے پہلے دوستر ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجئے گا تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے اصل معاملات کیا ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ ہب آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمچ میں ضرور لگا دیجئے گا دیجئے گا دیجئے گا